بسم اللہ الرحمن الرحیم علی عثمان آپ نے دیکھنے والے کوئی خوش آمدید کہتا ہے اب بات کریں گے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ قوم کے پیسو کے اوپر جو ایک آجاشیوں کا سلسلہ ہمیشہ سے شریف خاندان کا تیور رہا ہے وہی اب ہونے جا رہا ہے ہم چیزیں وہی سامنے آ رہی ہیں کرتوت وہی ہیں پرانے ہیں جو کہ ہمیشہ سے ان کا شیوہ رہا ہے کہ انقلاب کا نعرہ لگاتے ہوئے آتے ہیں ہر سپارٹے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں اور عوام کو جو ہے غریب غربت اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں سنا کے جو ہے سبسٹی کی پیچھے لگا کے کہیں پر گئے فوٹو بنوایا کسی کو ستر روپے کی کلو چینی پکڑا دی چالیس روپے کی کلو کا آٹے کا نعرہ لگا دیا تو یہ نعرہ لگا کے کروڑوں روپے کا اشتہار دے کے سب بچہ دکھا دیا جاتا ہے باقی کسی کو زمین پہ کچھ چیز ملے یا نہ ملے لیکن وہ فوٹو کے اوپر جو ہے کسی غریب کا بھلا اگر ستر روپے کا کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے ستر کروڑ کا ایڈ جو ہے وہ ٹی وی چینل کو دے دیا جاتا ہے اور ہم پھر اس طرح ہمارے لوگ بھی جو ہیں وہ بڑے بھلے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ ٹی وی پہ تو آ رہا ہے نا آئیے دیکھیں شباز شریف صاحب نے یہ کر دیا میاں صاحب نے یہ کر دیا کوئی شخص جنگل میں بھی بیٹھا ہوتا ہے نا اسے بھی میڈیا اس طرح سے پورٹریٹ کرتا تھا کہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں یہ بہت بہت زیادہ سخی لوگ ہیں ہم بھی چھوٹے تھے شروع سے سنتے آتے تھے کہ بھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تنخواہ نہیں لیتے تو ہم بھی کہتے تھے یہ تو اس سے اچھا وزیر آدم کیا ہو سکتا ہے کہ بھی جو اپنی تنخواہ نہیں لیتا شباز شریف صاحب جہاں جی وہ اپنی تنخواہ نہیں لیتے وہ بھی چیارٹی میں دے دیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو قوم کو ٹیکہ لگایا جاتا ہے وہ عرب روپے کا ٹیکہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کیونکہ تمام تر جو صحافی ہیں میڈیا ہیں ان کو یہاں پہ بقید طور پر خریدا جاتا ہے لیکن اب لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں اب ہو کیا رہا ہے اب جا رہے ہیں جی یہ سعودی عرب جا رہے ہیں ٹی آئی اے کا بوئنگ جو تیارہ ہے بڑا وہ جی بک ہو چکا ہے اس میں جا کون رہے ہیں جی جو حکومت جو ہے دو ہفتے پہ لے آئی ہے جو کہ نعرے لگا رہی تھی کہ ہم وینٹی لیٹر پہ ہیں ہم تباہ حال ہیں ہماری معیشت کا برا حال ہے ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے سو روپے جو ہے اس کو ضائع کر سکیں ہم جی امریکہ کے آسرے پہ ہماری روٹی ٹکر کا انتظام جو ہے وہ بھی جو سپر پاور ہے وہی کرتی ہے تو یہ جو نعرہ لگانے والے تھے اب کیا ہے جی اب وہی سہر سے پارٹے شروع ہو گئے جی پوری جو آل شریف فیملی ہے وہ پہنچ رہی ہے جی آپ کے خرچے کے اوپر جن غریب عوام کا جو یہ مسیحہ بن کے نعرے لگا رہے ہیں ان کے خرچے کے اوپر جی یہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں عمرہ کا کیا مقصد ہے عمرہ کہا جاتا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں جن کے پاس پیسے ہیں جب گنجیش ہو تو تب اجازت ہوتی ہے کہ آپ جا کے عمرہ یا حج جو ہے اس کو جو ہے وہ پرفارم کریں جب آپ کا حکمران جو ہے وہ آپ کو بھوکھا ننگا دکھا رہا ہے کہ ہم ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم امریکہ کے آسرے پہ ہیں ہمارا جو نعوذ بلہ جو ہے انہوں نے خدا بھی اسے امریکہ کو بنایا ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ عوام کے خاتوں میں جو ہے اتنا بڑا جو تیارہ لے کے جا رہے ہیں جس میں آل شریف فیملی سمیت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں جو کہ اسلام کے نام پہ ایک بہت بڑا داغ بنے ہوئے ہیں وہ سب کو لے کے اب جی سعودی عرب جاری جی چوہترہ فراج جو ہیں صرف انہی پہ مشتمل ہیں ابھی انہوں نے کہا ہے کوئی رہ تو نہیں گیا وہ ان کے بھی فرمیشی پر پروگرام جو کا کوئی اتنا بڑا تیارہ جو ہے چار سو سیٹر جو ہے وہ بک کر لی ہے تو صاحب ظاہر ہے اس میں اور بھی گنجائش بہت ساری باقی ہے تو اب یہ احلات یہ ہیں ان کے دوتیاں پوتے اور جن کو پہلے کل تک آ جا رہا تھا کہ یہ جی ان کے تو شباز شریف صاحب ذمہ دار ہی نہیں ہے عدالتوں کے اندر جا کے بتایا جاتا تھا کہ انہوں نے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ان سے جا کے پوچھیں ہمارا تو ان سے تعلق نہیں ہے ہم تو پاکستان کی خدمت کرتے رہے ہیں بچے کاروبار کرتے تھے جی ان کا تو تعلق نہیں ہے جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو اس وقت جو عیاشیاں ہیں وہ عوام کے ٹیکس سے ہونے ہی ہیں جب ان سے حساب مانگا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو بچے ہمارے ہیں ہی نہیں ان سے تو ہمارا تعلق ہی نہیں ہے پتہ نہیں ان کو کون پیدا کر کے جو ہے وہ پاکستان میں چھوڑ گیا تھا یا ان کا جو پاس بورڈ ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بریٹش ہیں کوئی کہتا جی میرا تو کاروباری باہر کرتا ہوں جی میرے پاکستانی عدالتے ہیں مجھے کس طرح سے پوچھیں گی یا پاکستانی عوام کو ہم کیوں جواب دیں اب کس مو سے ان کے دوتیاں پوتے پوترے لسٹ میں آپ نام پڑھنے نوٹیفکیشن جو آیا ہوا ہے سامنے اس کے وقت پڑھتے جائیں اور شرمندہ ہوتے جائیں کہ کس طرح ملک کو یہ دبونے کے چکر میں جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں باہر گئے ہوئے ہیں امریکہ میں آئی ایم ایف سے اب وہ منظوری کروالی ہے اب یہ بوئی تو عوام کی اوپر پڑے گا عوام کی چیخیں نکلیں گی ادھر سے آپ کو سبسیڈی دکھائیں گے ادھر سے آپ کے جیبو سے بڑے بڑے کٹ لگائیں گے تو یہ سارا سلطنہ جو ہے وہ خان صاحب نے یہی توکا تھا کہ اب آپ کو اپنے پاؤں کو پر کھڑا ہونا ہے ساری زندگی مانگ تانکے گزارہ نہیں کرنا ہم نے آئی ایم ایف سے جان چھڑوانی ہے تاکہ جو ہمارا اپنا کرد ہے اسے اتار سکیں خان صاحب جب حکومت آئی تو بڑی کوشش کی کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے انہوں نے اپیل کی پاکستان نے اسے اپیل کی کہ وہ پیسے بھیجیں اوورسیز پاکستان نے انہوں نے بڑا سپورٹ کیا کہ تاکہ اس چیز سے ہم جان چھڑوا سکیں لیکن ان کے کام وہی ہیں کہ آئی ایم ایف سے یہ اربور پر ڈالر لیں گے اور سبسیٹی کے نام پہ عوام کو بے وکوب بنائیں گے تو اس سلسلہ جو ہے اب میرے خیال میں یہ زیادہ تیر ان کے تماشے جو ہیں وہ چڑنے والے نہیں ہیں اب عوام جو ہے وہ سمجھ چکی ہے سوشل میڈیا پر جو تمام تر چیزیں جو آتی ہیں لیکن عوام کو ان کا کڑا اتصاب کرنا چاہیے تھا اور کرنا ہوگا کہ یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے کہ اب آل شریف فیملی جو ہے وہ غریب عوام کے ٹیکس کے اوپر جو ہے وہ باہر جا رہی ہے جو این اور اوٹو جن لوگوں نے ان کو دیا ہے ان کا بھی گھراؤ یقینی طور پر یہاں پہ ہونا چاہیے تو یہ تمام طرح اب سلسلہ چل پڑا ہے میرے خیال میں اللہ پاک اس ملک کیوں پر رحم کرے اور ایسے جو نلائک حکمران جو کہ زبردستی امپورٹ کر کے ہم پہ مسلط کر دئیے گئے ہیں اب ان کے دن میرے خیال میں کم ہی ہیں اور میرے خیال میں آپ آخری جو شکنجہ ہے میرے خیال میں ان کے گرد جو ہے وہ تنگ ہونے والا ہے تو مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہماری نیوزیز ٹی وی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہے ہماری آپ دیکھ سے کہ شکریہ ہماری آپ دیکھنے کے لیے